حضر زاہر بن حرام الاسجائی ایک صحابی تھے یہ بھی بدری صحابی ہیں ان کا تعلق اشجا قبیلہ سے تھا غزوہ بطر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمراء شامل ہوئے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ بادیا نشینوں میں یعنی کہوں کے رہنے والا جاتھ ہیں ان میں ایک آدمی تھا جن کا نام ظاہر تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیہات کی سوغاتیں ساتھ لایا کرتا تھے اور جب وہ جانے لگتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کافی مال و متا دے کر روانہ فرماتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انہ ظاہرہ ظاہران بادیتنا ونہ نو حاضروں کہ ظاہر ہمارے بادیا نشین دوست میں ہیں اور ہم ان کے شہری دوست ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت رکھتے تھے حضرت ظاہر ممولی شکل حصول کے مالک تھے ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ظاہر بازار میں اپنا کچھ سامان فرخت کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیف لائے اور پیچھے سے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر ان کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا حضرت ظاہر حضور کو دیکھ نہیں پا رہے تھے انہیں پوچھا کون ہے مجھے چھوڑ تو لیکن جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پیچان لیا جب حضرت ظاہر نے آپ کو پیچان لیا ذرا سا مڑ کے دیکھا چلک نظر آگئی ہوگی پیچاننے کو یہ مطلب ہے کہ ذرا سا دیکھا جو مڑ کے تو احساس ہوا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں تو اپنی کمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے ملنے لگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مضاہن کہنا شروع کر دیا کہ کون اس غلام کو خریدے گا جب ظاہر نے حضرت ظاہر نے ارض کیا یا رسول اللہ تب تو آپ مجھے گھاٹے کا سوڈا پائیں گے مجھے کس نے خریدنا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک تم گھاٹے کا سوڈا نہیں ہو یا فرمایا کہ اللہ کے حضور تم بہت قیمتی ہو حضرت مسلم وعود ریز اللہ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری کا یہی واقعہ ایک جگہ بیان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزار میں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ غریب صحابی جو اتفاقی طور پر بسورت بھی تھے سخت گرمی کے موسم میں سمان اٹھا رہے ہیں اسباب اٹھا رہے ہیں اور ان کا تمام جسم پسینے اور گردوں گبار سے اٹھا ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے ان کی پیچھے چلے گئے اور جس طرح بچے کھیل میں چوری چھپے دوسرے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ اندازے سے بتائے کہ کس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دئیے اس نے اپنے آپ کے ملائم ہاتھوں کو ٹٹول کر سمجھ لیا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو محبت کے جوش میں اس نے اپنا پسینے سے بھرا ہوا جسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے ساتھ ملنا شروع کر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسکراتے رہے اور آخر آپ نے فرمایا میرے پاس ایک غلام ہے کیا اس کا کوئی خریدار ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میرا خریدار دنیا میں کون ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا خدا کی حضور تمہاری بڑی کیمت ہے بس عجیب قسم کی محبتوں کے فیض پایا ان لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اِنَّ لَكُلِّ حَذِرَتِن بَعْدِيَةً وَعْدِيَةً وَعْدِيَةً آلِ محمدٍ ظاہِرُنًا حرام کہ یعنی ہر شہری کا کوئی نہ کوئی دھیاتی تعلقدار ہوتا ہے اور آلِ محمد کے دھیاتی تعلقدار ظاہر بن حرام ہیں ظاہر بن حرام بعد میں توحہ منتقل ہو گئے تھے ظاہر بن حرام